ٹاپ فائف موبائل جو کہ ساٹھ ہزار چالیس ہزار کے آس پاس آپ کو ملتے ہیں تو آج ہم لوگ پانچ ایسے موبائلز کی بات کرنے والے ہیں جو کہ آن لین پرائزز کے ہیں مارکٹ پرائزز کے ہیں اور کمپنی پرائزز کے ہیں تو تینوں جو پرائزز آرہی ہیں ڈیفرنٹ آرہی ہیں بھائی یہ پاکستان ہے یہاں پہ کچھ بھی چل سکتے ہیں تو یار ویڈاو ڈینی فردر ڈو ہم لوگ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم لوگ ان پاس موبائلز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ مارکٹ میں ان ڈیمانڈ بھی کافی ہیں اور ابھی ریزنٹلی لانچ بھی ہوئے کچھ تو کچھ تھوڑے سے فرانے ہیں لیکن ملہب ہر بجٹ کے فیلڈ میں موبائل آنے ہیں آج اس ویڈیو میں تو آج کا ہمارا فرس موبائل جو انفینکس سمارٹ سیون ہے تو خیر سمارٹ سیون ایش ڈی بھی ہے وہ ایک پور نیو ویڈیو میں لے کے آئیں گے جو انڈر 30 کے بیلو ہیں وہ ان کی سیپرٹ ویڈیو ہوگی ابھی جو یہ موبائل ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ اس پرائز رینج میں یہ موبائل آ رہے ہیں چار چونٹ میں آ رہے ہیں فور سکسٹی فور میں آ رہے ہیں ایکسٹینڈر ریم بھی اس میں آ رہی ہے مطلب کہ تین جبی جو ہے ایکسٹینڈر ریم ہے مطلب ٹوٹل پانچ جبی ہے چار ریئر ہے اور پھر جو ہے وہ ایکسٹینڈر ریم آ رہی ہے سکس پوائنٹ سکس انچیز کی بیگ ایلی ڈی اس میں لگی ہوئی ہے فائیو تاؤزنڈ ایمی ایج بیٹری کے ساتھ آ رہی ہے مطلب بیٹری کی طرف سے تو آپ کوئی مسئلہ پریشانی ہونے والی نہیں ہے اس میں فنگر پرینٹ اینڈ فیس سپورٹ دے رہے ہیں مطلب فنگر پرینٹ آپ لگا سکتے ہو اور فیس سے بھی ان لوک ہو جا رہا ہے یہ لوک آپ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتے ہو کیمرہ کی بات کریں تو تھرٹین ایمپی اس کا کیمرہ ہے اے آئی کیمرہ ہے فرنٹ کیمرہ ہے وہ فائیو ایمپی ہے پروسیسر کی بات کریں تو ہیلیو اے ٹوانٹی ٹو ہے یہ جو موبائل فون ہے یہ کیمرز کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نارمل یوز کے لیے اگر آپ لائک ورس ہے فیس بوک یا براؤزنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بیسٹ بجٹ موبائل فون ہے تو انفینک نوٹ سمارٹ سیون کے اگر پرائز ٹیک کی بات کریں تو یہ ٹوانٹی سیون نائن نائن ٹی نائن مطلب کے اٹھائیس ہزار اوپے کا میٹر اور مارکٹ میں آپ کو ٹھٹی کا ملتا ہے تو آن لائن پرائز بھی اس کی ٹوانٹی سیون نائن نائن ٹی نائن ہی ہے آج کا جو ہمارا سیکرڈ موبائل فون ہے وہ انفینکس کا نوٹ تھرٹی پلے ہے جو کہ چار چونٹ کی ساتھ آرہے لیکن اس کا پروسیسر اور کچھ ایسی چیز ہے جو کہ تھوڑا سا اچھا ہے کمپیر ٹو سمارٹ سیون تھوڑا سا اس میں پرائزنگ میں ڈیفرنس آرہا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی ریم کی بات کر لیتے ہیں کہ ریم اس کی کتنی ہے جو اس کی فور جی بی ہے ساتھ میں آٹھ جی بی ایکسٹینڈر ٹرین ماپ کو دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ سکسٹین جی بی ٹوٹل اس کی ریم ہو جاتی ہے نائنٹی ہرٹس کا اس کا ریفریش ریٹ ہے اب اس کی ریئر کی بات کر رہے تھے سکسٹین میگا پکزل اس کا ریئر کیمرہ جو کہ ڈوال کیمرہ کے ساتھ ایک فلیش بھی آرہی ہے اور ساتھ پھر فرانٹ کیمرہ کی بات کر رہے تو ایٹ میگا پکزل اس کا فرانٹ کیمرہ ہے ویسے اس میں دو وریشن آرہی ہیں ایک چار چونٹ ہے اور ایک آٹھ ایک سو اٹھائیس آرہا ہے اس کے بعد انڈرویڈ سسٹم کی بات کریں آپریٹنگ سسٹم تو اس کی انڈرویڈ تھرٹین ہے ایک سو اٹھائیس کی بات کریں ٹوال پوائنٹ سکس ایک سو اٹھائیس آرہا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی پروسیسر کی جو کہ آفٹاکور سپیو ہے اور جی پیو کی بات کریں تو آئی ایم جی پاور وی آر جی ایٹھری ٹو سیرو تو مطلب کہ گیمنگ کیلئے بہت زیادہ اچھا دنیا ہے لیکن یہ کہ اس پرائز رینج میں تھوڑا نارمل کیٹیگری میں یہ آپ اس میں گیمنگ بھی کر سکتے ہو بہت اچھی لیول کی نا بھی کر پاؤ لیکن تھوڑی بہت جو ہے وہ آپ کافی ہینڈسم کر سکتے ہو اب اس کی پرائز ڈاگ کی بات کریں افیشل اس کا پرائز ریٹ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے اکتیس ہزار نو سن نانوے کا آن لائن پرائز کی بات کریں تو چونتیس ہزار نو سن نانوے لائک ترٹی فائی تاؤزن روپیز مارکٹ کی بات کریں تو مارکٹ میں ان دونوں پرائز ٹیگ میں اوپر نیچے کہیں آپ کو ملی جاتا ہے تو اب بڑھ دیں ہم اپنے تیسرے موبائل فون کے لیے تھوڑا سا ابباو لیول کے آرہے ہیں لائک اس انڈر سکسٹی کے اب آرہے ہیں تو انفینکس نوڈ ٹویلو ہے جو کہ دو پروسسر میں آرہے ہیں ایک جو آرہے ہیں وہ جی ایٹی ایٹ میں آرہے ہیں اور دوسرا جو آرہے ہیں جی نائنٹی سکس میں آرہے ہیں جو جی ایٹی ایٹ ہے وہ فیفٹی ون فور نائن نائن آرہے ہیں مرلہب یہ سمجھ لے کہ آپ کو ففٹی ٹو تھاوزنڈ کے آس پاس مل رہے ہیں جو ایکچوال پرائز کے کمپنی کی طرف سے آئی ہوئی ہے وہ فیفٹی ون تاؤزنڈ فور ہنڈرن نائنٹی نائن روپیز کا آپ کو مل رہے ہیں جبکہ جی نائنٹی سکس کی بات کریں تو فیفٹی فائی فور نائنٹی نائن مل رہے ہیں اور کمپنی پرائز کی بات کرنے پچھپن ہزار چار سو نینانوے روپے آپ کو مل رہا ہے اب جی نائنٹی سکس میں دو ویریشن لانچ میں جو کہ ایک آٹھ ایک سو اٹھائیس اور دوسرا آٹھ دو سو چھپن ہے تو ابھی جو ہم لوگ جس موڈل کی بات کرنے والے وہ جی ایٹی ایٹ ہے چھے ایک سو اٹھائیس کی بات کرنے والے ہیں میموری کی اگر بات کریں تو چار چونٹ میں آرہا ہے چار چونٹ میں اور چھے ایک سو اٹھائیس میں بھی آرہا ہے تو اس کی پرائز جو ہے تقریباً دو چار ہزار جو ہے وہ پر نیچے ڈیفرنس میں آجاتا ہے چار چونٹ اور چھے ایک سو اٹھائیس میں آورال جو چیزیں ہیں باقی ان میں سہمی ہیں پرسیسر کی بات کریں تو میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی ایٹ ہے گیمنگ کے لیے بہت ایکسٹریم لیول کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ بیلنسنگ موڈ پر آپ ایزیلی اس میں گیمنگ کر سکتے ہو کوئی بھی آپ اگر چلانا ہو ایزیلی یہ موبائل آپ کو گیمنگ پرفارمنس دے سکتا ہے جی پیو کی بات کریں جو کہ میل جی فیفٹی ٹو ہے ڈسپلی کی بات کریں تو اس کی ڈسپلی سکس پوائنٹ سیون انچے سکرین ریزولیشن جو ہے ٹین ایٹی بائی ٹونٹی فور ہنڈرڈ پکزلز میں ہے ڈسپلی کی بات کریں تو ایمولیٹ ڈسپلی ہے جو کہ کافی اچھا ایک ریفریش ریٹ آپ کو دیتی ہے یا newestzپلی کی بات کریں اور کیمرز ریزو کی طرف بییک مئی ہوا کے موز کے بات کریں فرمٹ کیrale کی بات کریں ٹین ایٹی پی اس کیتن میں ٹین ایفپیس می کتے ہو جبکے ریزو ریزو کیشٹ کر سکتے ہو واپی ٹین ایخیر پکزلز فور ٹی ایٹی ف فیںیس جسے 2050 کی بات کریں آئییں ڈسپلی دول sim کے ساتھ بات کردیس جن کے گوشٹ شاہ ریزو بینمڈی نہیں اس پرکتے سنا دور ٹین ایٹی بات کریں فون کی تو 184.5 گرام آپ کو ملتا ہے اور لاسٹ میں انڈروائیڈ کی بات کریں انڈروائیڈ 11 اس میں آ رہا ہے آپریٹنگ سسٹم 10.6 آ رہا ہے تو آپریٹنگ سسٹم انڈروائیڈ کی اگر بات کریں تھوڑا سا تھوڑا سا لو بجٹ میں آ رہا ہے اگر یہی آپ کو کمپیر میں کرنا چاہوں انفینکس کا نوٹ 30 پرو جو آیا ہوا ہے یا پھر نوٹ 30 آیا ہوا ہے اگر کچھ پیسے اگر آپ اور ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک اچھا موبائل فون مل سکتا ہے جو کہ اچھے انڈروائیڈ اور اچھے ایکس ویس کے ساتھ مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا بجٹ اوپر بھی ہے تو آپ جی نائنٹی سیکس پرو سیسر کا لے سکتے ہیں انفینکس نوٹ ٹویل جو ہے جی نائنٹی سیکس پرو سیسر اس میں پچپن ہزار چار سن نانوے یہ انہوں نے کمپنی پرائز ہے لیکن مارکٹ پرائز سوڑی اوپر نیچے ہے تو آپ کو یہ ملنا ہی ملنا ہے آٹھ اکس اوٹھائیس میں ملے گا اور میرے خیال سے اگر آپ کو بائے کرنا ہی چاہ رہے ہو تو کچھ پیسے اور ڈال کے جی نائنٹی سیکس پرو سیسر والا موبائل آپ بائے کر لو ویلیو فور مینی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا پرو فارمس میں بھی اچھا ہوگا جو پرو سیسر ہے وہ جی نائنٹی سیکس ہے اور کچھ ایسی اور چیزیں میں جو کہ کافی اچھی اس میں گیون بھی گئی ہیں تو نیکس آنے والی ویڈیوز میں ان کو بھی دونوں کمپیریزن کریں گے کون سوالہ زیادہ اچھا ہے تو اب بڑھ دیں ہم اپنے فورت موبائل کی طرف جو کہ انفینکس کا نوڈ تھرٹی پرو ہے تو اس کے بارے میں آرڈی بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں یار اس کی سپیسکیشنز نوڈ تھرٹی پرو ورسز نوڈ تھرٹی نوڈ تھرٹی پرو ورسز نوڈ تھرٹی وی آئی پی تو اس کے ٹوٹلی جو چیزیں ہیں میں آرڈی اپنی پریویس ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی یہاں پر بتا دیتا ہوں لیکن اگر آپ نے ان ڈیپت ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ چینل پہ جائیں وہاں پر اس کی ساری کی ساری جو ان ڈیٹیل ان ڈیپت ویڈیوز ہیں میں آرڈی بنا چکا ہوں تو نوڈ تھرٹی پرو کے بات کریں آٹھ دو سو چھپن میں آرہا ہے ایٹ جی بی ایکسٹینڈر ریم کے ساتھ ملتے سکسٹین جی بی اس کی ریم ہے ایٹ ایکسٹینڈر ہے ایٹ اس کی ایکچول ریم ہے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے پرو سیسر کی بات کریں میڈیا ٹیک ہیلیو جی نائنٹی نائن آرہا ہے ایمولیٹ ڈیسپلی کے ساتھ وان ٹوانٹی ہٹس کا ریفرنش ڈیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کیمرہ کی بات کریں تو وان زیرو ایٹ میگا پکسل کا ٹیپل اے آئی کیمرہ آتا ہے تو فورٹین فورٹی میں تھرٹی ایف پیس پہ آپ ایزیلی شوٹ کر سکتے ہو اس کا فرنٹ کیمرے کی بات کریں ترٹی ٹو ایپیس کا فرنٹ کیمرہ آرہا ہے اور اس میں بھی آپ سمپل وان زیرو ایٹ سیرو پکسل میں تھرٹی ایف پی بیٹری اس پر ایزیلی شوٹ کر سکتے ہو دیکھو فون کا ویٹ ہایٹ ٹو جن کی بات کریں تو ٹیٹین ٹوانٹی ٹوانٹی ٹوانٹڈین ٹوانٹڈ پیچلز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کی سائز کی بات کریں تو سکس پونٹ سکس سیون انچز اس کے سکرین سائز آپ کو ملتا ہے بیٹری کی بات کریں تو فائیو تاوڑل Cerise کی بات کریں جو کہ موسٹ امپورٹر فیچر ہے انفینکس نوڈ 30 پرو میں ہے جو کہ 68 وارڈ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو 15 وارڈ کا وائرلیس چارجر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو آوڈ کی باز کریں تو اس میں ساؤنڈ بائی جی بی ایل جو کہ کافی تگڑے سپیکر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کیوٹی کی باز کر لیں تو سائیڈ فنگر پرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آج کا ہمارا جو 5 موبائل ہے وہ انفینکس نوڈ 30 ہے نوڈ 30 اور نوڈ 30 پرو ٹوٹلی سیمیلر ہیں اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے ایکسٹینڈر ریم کے ساتھ آرہے ہیں وہی 256 وارڈ میں آرہا ہے آرڈ جی بی ریم کے آرہی ہے ان میں جو ڈیفرنسز آرہے ہیں وہ آپ کو ایک تو چارجنگ میں دیکھنے کے مل جاتے ہیں انفینکس نوڈ 30 پرو میں 68 وارڈ کے ساتھ آپ کو 15 وارڈ کا وائلیس ملتا ہے جبکہ نوڈ 30 کی بات کریں تو 45 وارڈ کا فاسٹ چارجر آپ کو مل رہا ہے اس کے علاوہ ڈسپلی کی بات کریں 120 ہرڈ کے ساتھ آپ کو ایمولر ڈسپلی دیکھنے کو مل رہا ہے جبکہ نوڈ 30 کی بات کریں تو آپ کو 6.7 انچز کی فل ایل سی ڈی فل ای ڈی آئی کے ڈسپلی وارڈ ریفرش ایٹ مل رہا ہے بیک کمیرہ کی بات کریں تو انفینکس نوڈ 30 پرو میں جو آرہا ہے وہ 108 میگا پکزل انفینکس نوڈ 30 کی بات کریں تو 64 ای پی مل رہا ہے تو فرنٹ کیم کی بات کریں تو 32 میگا پکزل اس کی انفینکس نوڈ 30 پرو میں مل رہا ہے اور 16 میگا پکزل جو ہے وہ آپ کو سیل فی کیم انفینکس نوڈ 30 میں ملتا ہے اب آرہاتے ہیں کی پرائز رینج میں تو انفینکس نوڈ 30 پرو کی جو افیشیل پرائز ہے وہ 61,999 لیکن سننے میں آرہا ہے کہ یہ 60,000 سے 70 مووڈ کر چکے لیکن افیشیل ابھی تک پتہ نہیں ہے اس کا مارکٹ والی بول رہے ہیں مارکٹ میں اس کی پرائز جو ہے وہ آپ کو 85 پلس 90 بھی مل رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو خریدنا چاہیے ابھی ویٹ کر لیں اس کے بعد وی آئی پی لانچ ہونے والے میں بھی کہ وہ تھوڑا پرائز لیمٹ میں آ جائے کیونکہ ہم لوگ خرید رہے ہیں تو ابھی پرو جو ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں انفینکس نوڈ 30 کی بات کریں 53,999 کا آپ کو ملتا ہے اور مارکٹ میں آپ 60,65 کے آس پاس آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ دونوں موبائل بھی آپ کو خریدنے چاہیے ویٹ جب تک ان کی پرائز نیچے نہیں آتی تو یار یہ دیا آج کے ہماری کچھ پاپ فائز موبائل کی ویڈیو تو آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چلی ہوں کی سمجھ لگی ہوگی اور اب آپ ریسائیڈ کر سکنا ہے کہ آپ کو کون سا موبائل کس رینج میں خریدنا ہے پاپ لیول کا بھی موبائل ہے اور نارمل بھی ہے اور سب سے لوگ کالیٹی کے بھی ہے تو انفینکس میں ہی آ رہے ہیں جو بھی آپ کو خریدنا ہو آپ ازیلی خرید سکتے ہو تو خوش رہیے آباد رہیے مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تک تک لیٹیک گئر گوڈ بائی